اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا زبانی کلمہ پڑھ لینا کافی ہے دیکھیں یہ اسی طرح بات ہے کہ آپ زبانی طور پر کہیں کہ بین چائے پینی ہے یا میں بھوکا ہوں میں نے کھانا کھانا ہے یا میں بے آرام ہوں مجھے ذرا آرام کرنا ہے مجھے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے گھر لینا ہے ایک گھر چاہیے مجھے گھر ہے یعنی آپ کے پاس ایک کرو روپ ہیں گھر ہے پچاس لاکھ کا اچھا خاصہ آپ کو مثال کی طور پر مل لائے بس آپ زبانی کرتے رہیں گے ایک سے بھی کہیں یار بڑی سخت ضرورت ہے آپ کہیں زبانی طور پر کہیں میں نے روزے رکھنے زبانی طور پر کہیں کہ میں نے حج پہ جانا ہے زبانی طور پر زبانی طور پر کہیں میں نے شادی کرنی ہے زبانی طور پر کہیں مجھے بچے چاہیئے شادی کرنی رہے یا شادی کا نام لے رہے ہیں بس زبانی کر رہے ہیں تو شادی کا وقت ہے سب کچھ ہے برابر ہے آپ کرنی رہے شادی تو آپ مجھے کوئی ایک ایسی بات بتانے دے دنیا میں جو زبانی طور پر کرنے سے ہو جاتی ہو میں نے نہانا ہے اب نہانی رہ زبانی کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی تو سوچ میں مسلمان ہوں زبانی طور پر کہہ دیا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے زبانی طور پر اقل بھی تو کوئی چیز ہے ہاں اتنا ہے زبانی طور پر آپ کلمہ پڑھنے سے کوئی آپ کو کافر نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے دل آپ کے یہ تو آپ کا اور اللہ کا تعلق ہو گیا زبانی طور پر آپ مسلمان کے اسلام کی تقاضی نہ پروہ رکھ رہے ہیں تو یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے ہاں میں اللہ کو منزل بنانا چاہتا ہوں بنائے نہیں ہاں اللہ کے لئے میں قربانی مال و جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں پھر آپ دینے زبانی کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی تو ایک ڈسکشن کی بات ہے کوئی کام بتا دیں جو بھی آپ کے کام ہو رہے ہیں مجھے یار کاروبار کی ضرورت ہے پیسے ہیں کاروبار کرنی گئے کاروبار کر لیا ہے دکان نہیں کھول لیا ہے ہاں جو بڑی سخت ضرورت ہے دکان نہیں کھول لیا ہے محنت نہیں کر رہے زبانی یہ بھی سوچنا ہے نا زبانی ہمارا تو کلمہ بس زبانی ہے کلمہ تو ایک چیز ہے ایک عقیدہ دیتا ہے آپ کو ایک نظریہ دیتا ہے ایک دعوت عمل دیتا ہے آپ زبان سے بس کلمہ پڑھ لیتے ہیں کلمہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے لیکن کلمہ پڑھ کے آپ زندگی اپنی مرضی سے گزارتے رہتے ہیں کلمہ کا تقاضی تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں آپ کہتے ہیں نہیں میں تو کلمہ پڑھوں گا ہاں نمازے میں پڑھوں گا لیکن سر نہیں جھکا کسی کے سامنے یہ یعنی ایک بہت بڑی وہ ہے بہرحال اصل میں یہ ہے کہ ہماری جو ذہنیت ہے وہ مسخ ہو چکی ہے مولایا صلی وسلیم دائما آبادا على حبیبک خیر الخلق کلی ہیمی